اللہ تو آسمان پر دیکھ کے باتے کرتے ہیں کہ میں نے فرض ادا کر دیا کون سا فرض ہے؟ کسی نے کہاں فرض ہے؟ تو بلد اسی فرض کر رہے ہو فرض اللہ بتاتے ہیں کیا ہے؟ یہ تو سنت ہے یہ تو فرض ہی نہیں ہے میں نے فرض ادا کر دیا بیٹیوں میں شادی کر دیا یہ کون سا اسلام ہے؟ پانٹیز بھی ہستے ہو گیا ہم پر اس وقت پرانے پانٹیز آنے کے شنوانی سے گرنا ہی تھا تو ایٹریز کی خردت تک سرکتے ہیں تم تو ایسے گرے ہو خاندان میں کس کی ناک کٹے گی؟ آپ کی آپ نے اس ناک کو تلوار بنا کے میری گردن پر رکھا ہے اور کہہ لے ہو قبول ہے آپ سمجھ دی رہے ہیں کہ اس بالی کے لڑکی کی چھوٹ ہو جانی ہے قبر میں چھوٹ ہو جانی ہے اوہ دی کے لیے ہی تو پیدا کیا تھا بچی کو کہ ہاں بٹی آپ نے سننی ہے جملا کہ بس بیٹی کی شادی ہو جائے سر رواز آ رہی میرے جا رہی سر میرے ٹاپک سے ریلیٹیڈی میرا ہمارے ہاں شادی کے لیے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹی بلکل اسلام سے بلکل پرے ہوتی ہے کہ وہ کسی لڑکی ہیں لڑکے کو دیکھ رہے ہیں تو ان کی بالکل ججمنٹ اور جس لحاظ سے وہ پسند نہ پسند کرتے ہیں وہ تو بالکل ایک اسلام سے پرے ہوتی ہے اور دوسری بات سر جس طرح پھر وہ ہمارے ہاں شادی کے جو ایک پورے فنکشن کو ہی اس طرح پورٹریٹ کیا جاتا ہے جس سے وہ آنے والی نسل پہ بھی ایک اثر پڑھتا ہے کہ یہ ایک بیک ٹھنگ ہے آپ کو بتا جس طرح ہمارے ہاں جو شادی کا فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں یہ مہندی برات و علیمہ وغیرہ ساہل بھائی یہ اب کافی دفعہ میں نے بھی اپنے ریلیٹیوز میں اس کے چیز کے خلاف آواز اٹھائی لیکن وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کلچر ہے ہم اس کلچر کو منع نہیں کر سکتے میں نے انہوں نے صاف کہا کہ اسلام نے تو سر مراکی ہمارا کچھے جو کلچر کو نہیں چھوڑ سکتے یہ شروع سے چلا آ رہاں تو ساہل بھائی پھر ان کو محبت بتائے کہ ان کو کس طرح سمجھاؤں کوئی پرفیٹ سٹیٹمنٹ میں کیا بتاؤں کہ وہ ان کو کلچر کی ایکٹیوٹیشتہ دا جا کے آپ کیونکر کتنی ہے صاحب آپ کیونکر چونتے ہیں آپ کیونکر چونتے ہیں آپ کو پڑی ہماری ہے آپ کی آپ کو یہ سٹیٹمنٹ ہی ایسٹیانس ہے ایک دو ایک دو کزنز کو تو میں نے ان کو میں نے نکاہ اور ولیمے کی طرف لے آیا اور انہوں نے ویسے کہا کہ جب بھی آپ سے بات ہوئی تو میں آپ کے سامنے بھی یہ ایشو رکھوں گا نہیں یہ ایشو میرے سامنے پاکستان کو پتا ہے nobody wants کچھ چاہتا نہیں ہے جو کہ یہ ادھر مچاتے ہیں شادی پہ آپ کے سامنے لوگ اپنی ملی سے کرتے ہیں اس کے پیچھے جو ڈل ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری جو مکت ہے وہ کم نظر نہ آ جائے یہ شرک ہے لوگوں کو دکھاریوں کی مکت کیا ہے سامنے دکھاوا خالی ریاکاری نہیں ہے جس در سے یہ کر رہے ہیں اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ اسلام اوک سری بکھا جی میں ہے کہ وہ ایسی شادی وہ ناچ گانے سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ نبی پاک نے شاید فرمایا کہ اے وہ شادی شادی نہیں جس میں ناچ گانا نہ ہو چلے میں اس بحث میں میں جان کی نہیں جا رہا ہوں فنکشنز جیسے بھی کرتے ہیں اس بحث میں میں نہیں جا رہا ہوں جس وجہ سے شادی ہو رہی ہے اس وجہ سے یہ پوری اکبری رسمیں کی بھی جان رہی ہیں وہ وجہ ہم سب کو پتا ہے آپ پاکستانی ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ لڑکے والے کے جملے کو پیچھے کون سا چھوٹا بت کیس مندر میں جا کیا ویا clause لڑکے کے باپ نے اور ماں نے لڑکی کی ماں اور لڑکی کی باپ نے لڑکے کی ماں اور لڑکی کا باپ یہ دو ذمہ دارو مشریک ہیں لڑکے کی ماں آ بھی آپ کو آپ پتہ ہے میں ذمہ داری تو آدمی کو جیتا ہوں دار کی اکستان کی کیس ٹڈیز میں ایول دیکھا ہے نا کہ لڑکے کی ماں اس طریقے سے ٹون سیٹ کر رہی ہے شادی سے پہلے اور لڑکی والے پھر بھی ہاں کرتے ہیں اس گھر کے اس خاندان کو تو اب ایک بندہ ڈاکیومنٹیڈ ہے کہ وہ بیسا جیسا مرضی لڑکا ہے اس کے گرد ریچ ہیں یا جانور ہیں یا جو بھی جانور جاملا کریں گے وہ اس پینجرے میں جا کے اپنی بیٹی پھنک دیتے ہیں پھر کہتے ہیں حملہ ہو گئے یہ بدبختی اس لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے آ کیوں کیونکہ گیتہ پہ ایمان رکھتے ہیں شادی کے لیے ہی تو پیدا کیا تھا بچی کو کہ ہاں بیٹے آپ نے سننے نہیں جملا کہ بس بیٹی کی شادی ہو جائے اسلام کا کچھ نہیں پتا مگر یہ بات اسلام میں ڈالیں گے کہ اللہ تو اسمان پر دیکھ کے باتیں کرتے ہیں کہ میں نے فرض ادا کر دیا کونہ فرض ہے کسی نے کہاں فرض ہے تو باستی فرض کر رہے ہو فرض اللہ بتاتے ہیں کیا ہے یہ تو سنت ہے یہ تو فرض ہی نہیں ہے میں نے فرض ادا کر دیا بیٹیوں میں شادی کر دیا یہ کون سا اسلام ہے ان کے پر کوئی اور قرآن پڑھا ہے ہمارے پر کوئی اور قرآن پڑھا ہے یہ اٹلیس جھوٹے مولی بولتے ہیں میں نے سنت ادا کر دی اپنا نکاح کرنا سنت ہے خالی بیٹی کا نکاح کرنا انہوں نے فرض کر دیا اور دو نمبری کی انتہا آگے دیکھیں کہ مرضی اپنی مرضی سے لڑکا چوز کر رہے ہیں لڑکی کی مرضی سے نہیں اور اجازتیں لڑکی سے لے رہے ہیں مطلب باپ اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے کہ اجازت دو اس کو وہ باگل ہے وہ اجازت نہ دے اس کے پاس کوئی چھوڑی ہے جس قسم کے بھت آپ نے اس کے سر پر لادے میں ہے اس بیٹی نے مشرکی کرتا ہے نا پھر تو وہ اجازت کرتے ہو چکھ رہتی ہو پھر کیا کہتے ہیں خاموشی کا مطلب اقرار ہے یہ عذاب نہ آئے تو پھر کیا آئے پاکستانی ہے یہ ہندووں کا بہت ہی اچھا بلکہ پندیٹ بھی نہ مسکراتے ہوں گے ہم پر یہ لیول تو ہم نے بھی اچھی نہیں کیا بہت ہی خیرت بھی کچھی ہوتی ہے تم نے تو وہ بھی چھوڑ دی پندیٹ بھی ہستے ہوں گے ہم پر اس وقت پرانے پندیٹانا کہ شہرمانی جیب گرنا ہی تھا تو اٹریس کی خردک تک سے رکھتے ہیں تم تو ایسے گرے ہو اور پھر کچھ پندیٹا جن کو غصہ آتا ہے کہ ہماری رسموں پر اسلام کا نام لگاتے ہو ہماری رسموں پر اسلام کا نام لگاتے ہو کو بھی بڑ کریں کو بھی دولار نہیں بھی تو آپ ہیںکو کہ آپ کے لاسے ہو گی پر něک Bird sociales کے لیولenes ہمیEST سب نام لگا Apa بھی ایسے لوگ کو بھی چلی بھی چلی بھی چھوڑ بھی بھی چلی بھی چلی کبandom خلی بتے ہیں میں آپ کو اس لنگ سنتی بکز آپ کبھی کبھی ایسا لفظ کرتے تھے جو بتمیزی کے سمرے میں آتا ہے and I didn't reply to her of course so I'm not telling you کہ میں نے جواب دیا she's a respectable lady I said yeah it's required and she said why is it required because کوئی ایسا کام اصلاب ایک شیئر کو شیئر نہ کھوں میں تمیز سے ایک بتمیزی کو اس سے زیادہ گھنونا جرم کسی انسان اور لڑکی کے ساتھ ساتھ سکتا ہے کہ باپ فورس کر رہا ہے کہ میں نے ادھر ہی شادی کرنی ہے اور جھوٹ بول رہا ہے کہ لڑکی کی مرضی سے نکاہ ہو رہا ہے لڑکی کی کوئی مرضی نہیں ہو رہی لڑکی سے torture's کا مطلب پتہ نا گھر کے اجازت لے جائے کیا آپ کو قبول ہے وہ بیچاری کہاں پر ہی اندر سے کہ ابو جی میں نے اگر یہاں پر نہ کر دی تو خاندان میں کس کی ناک کٹے گی آپ کی آپ نے اس ناک کو تلوار بنا کے میری گردن پر رکھا ہو رہا اور کہہ لے ہو قبول ہے آپ سمجھ دی رہے ہیں کہ اس بالک لڑکی کی چھوٹ ہو جانی ہے قبر میں چھوٹ ہو جائے گی اوہ اچھا آپ باپ کے پریشر میں آکے آپ نے دونمری کیے چلیں آپ کو چھوڑ دیتے ہیں یہ مونکر نکیر نے یہ بولنا ہے آپ نے باپ کے پریشر میں اللہ نے اسلام بھی اس پریشر کو توڑنے کے لیے کہا تھا کہ اسلام لائے ہو تو کسی کا پریشر نہیں صرف اللہ کا پریشر بس آخرت کے اندر عذاب کا پریشر اس سوال اس امبیرسمنٹ کا پریشر آخر سنوچنا میں صرف لڑکیوں کی باز اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اسی کا ماں باپ نے ایک زبزرستی کیا ہے ایم پر رکھا جانا ہے ایک نکیر سوال اس سوال اس امبیرسمنٹ کا پریشر امیر اوہ 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 پریشر ہوتا ہے اسی طرح کا پریشر ہوتا ہے وہ والے شرک تفزیل عورت کو ہم بتاتے بھی نہیں ہے جو دو نمبری کر کے وہ شادی کے لئے تیار کیا جاتا ہے بارا the question is اسلام کو اس سے زیادہ نیچے کسی نے نہیں کھینچا جاتا ہے اس نے پاکستان میں شادی کے بار کھینچا جاتا ہے اور سفید داڑیوں والے اپنے آپ کو باریش بولتا ہے جو کہ اللہ نے منع کیا سفید داڑیوں نہ رکھنا یہ یہ حدیوں کی نشانی ہے کل بڑھ کر رہا ہوں گی داڑیوں کو پاکستان میں اخیر وہ ٹاپک سے کہیوں سے لے کے بعد اور اسلام کا نام لگایا ہے 35 سفید داڑی والے بابے کٹھے ہوئے ہیں ایک سفید داڑی والا مولوی بلاوی لیا نکاہ کے لئے اور بیٹھے میں تھے اسلام پورا کر رہے ہیں بے شرم لوگ اور کچھ بھی نہیں اس لڑکی کو بلیک میل کر کے کہ جو اس عورت کے گھر اس عورت اور مرد کے گھر جنہوں نے ایک پوری سفید رنگ کی پرسی پر لسکتے کر رہا یہ چیزیں ساتھ چاہیے برنہ شادی نہیں ہو سکتے ہیں یہ چیزیں اپنے آپ کو کسی اور خلیے میں پرسیم کرو اسلام کے نام پہ تو نہیں والا لگا یہ ہے اگر آپ اسلام کے نام پہ نہ کرتے ہیں تو میں نے دیکھیں بڑے بچے کلاش کی شادیاں میں نے دیکھی ہیں میں نے یورپ میں شادیاں دیکھیں میں نے کینیدا میں ایک نیکروں شادیاں دیکھی ہیں لیکن یا یہ نہیں ہوئی کہ اسلام کے نام پہ نہیں جل رہی ہوتی وہ ان کا جو بھی مذہب ہے جو بھی کلچر ہے کرنے کوئی اسلام کے extends تو نہیں کر رہا ان کے اپنے اصول ہیں جو بھی ان کی سیکالوچی ہے. I have been into weddings. You will be amazed. میں نے کیا کیا دیکھ لیا شاہدی کی رسومات میں different cultures میں different ہوتی. مگر اتنی زور کا تباچہ دین کے نام کے پر دوسرے کو مارتے ہیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا. جو کہ پاکستانی بزرگان اپنا فرض ادا کرنے کے لیے خود ہی نیا مذہب نکال لیے اس مذہب کا ہے اس مذہب کے یہ فال ہو رہے ہیں. گیتہ کا فرض ادا کرنے. وہ اسلام کے نام پر یہ کر رہے ہیں لڑکی کے ساتھ. پھر اس نے کیا کرنا ہے پھر. اس نے شادی کی ویڈیوز دیکھنی ہے. اس ویڈیو میں انڈین گھنے لگے ہوتے ہیں. پیچھے. شادی اسلام کے نام پر کی ہوتے ہیں. اور شادی کی ویڈیو دیکھ دیکھنے بس زندہ رہ رہی ہوتے ہیں. پھر وہ توڑ سے بچوں کو نہ کرے تو کس کو کریں. وہ لوگ کہتے ہیں ہم آئے بچوں کو باپوں سے الگ کر کے فوزنگ کر رہی ہوتے ہیں. کیا اور کیا کریں. آپ وہ پتا ہو اس کی سائیکل سے گزری ہے. ہم نہ سہیں کہ اس کو کرنا چاہیے. دوزخ کا دروازہ کھول رہی ہے اپنی لئے وہ. But we know. اس کے علاوہ پر آپ چھوڑی ہم نے اس کے پاس. جلے گی وہ. اس میں کچھ شکر نہیں. دوزخ میں چلے گی. جو اور کہتے کرتی ہے وہ. مگر کیوں کیوں کہ سوالت اس سے ہونا نا. مگر ہم نے کیا تھوڑا ہے. تو میں خیال یہ ہی پیل کرتا ہوں ان تمام جلکوں سے کہ اپنی بیویوں سے آپ امپتائز نہیں کر سکتے. آپ ٹرین نہیں نہیں ہیں. ہمیں ٹرین کیا رہا تھا بیویوں سے امپتائز نہ کرنے کے اوپر. اوکے. It's like a competition thing on earth. ہماری تلچر میں psychology ہے. اور یورپ نے اس کو تڑکہ لگا ہے. میں کہہ رہا ہوں اپنی بیٹی اور بہنوں سے تو امپتائز کر سکتے ہیں نا. آپ بیویوں کے آپ کا مقابلے کرنے آپ نے کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے. مگر بیٹی سے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے آپ کا. بہن سے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور اس کو تو اس آگ میں چھوکے نا. اور وہ اسلام کے نام پر. And then you are my enemy if you're doing it in the name of Islam. You are a nobody if you're not doing if you're doing it in the name of somebody else. Something else. کسی اور نام پر تلچر کے نام پر کرنے کریں آپ نہ میرے دوستن نہ سکیں نہ سو تلیں نہ دشمنہ نہ دوستن مگر جیسے آپ اسلام کے نام لیں گے I am your enemy I am going to do whatever I can to stop you from doing that. That's my job as a Muslim. You need to understand that. I am going to not only slander the hell out of your philosophy but in my own might whatever might level of might that I have I am going to stop you no matter what I or wherever I am. اور آپ پوچھ لیں ان تمام معمولات کے اندر intervention کرنے کی تھی ضروری ہے سکالر سے پوچھ لیں جیسے کہ کسی بھی گناہ کو روکنے کے لئے کیا اللہ کے نویل اسلام نے حکم دیا کہ پہلے ہاتھ سے روکیں آپ تو یہ اسلام کے نام پہ گناہ کریں اور کیا کریں تو ہاتھ سے روکیں گے نام So it's not my opinion یہ اسلام کا اپنا tenent ہے central tenent میں سے ایک ہے okay central tenent میں سے چاہدی کہیں central tenent نہیں ہے یہ central tenent ہے کہ بڑائی کو دیکھیں گے ہاتھ سے روکنے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم چکر کے بیٹے دیکھتے رہیں دیکھیں گے دیکھیں گے میں نے پہلے انڈیپینڈنس لڑکی سے کوئی ڈیپینڈننی کرتا کہ آپ پہلے انڈیپینڈننی ہو جہا پہلے انڈیپینڈننی ہو جہا شاہدی کروں گے کہیں گے آپ کی لڑکے سے یہ ڈیپینڈنڈ ہوتی ہے وہ صحیح ہی ڈیپینڈنڈ ہوتی ہے لڑکے کو انڈیپینڈنڈنی ہونا چاہیے اس قابل ہو کہ وہ ایک لڑکی کا زمہ لے رہا اپنے بچوں کا زمہ لے رہا ہونے والے تو فننننی نہیں شہور کے لیول پہ زمہ لے رہا انڈیپینڈنڈنس تھنکر جو ہے فننننشل انڈیپینڈنڈنس سے زیادہ ضروری ہے فننننشل انڈیپینڈنس ہزار خسموں کی ہوتی ہے اور فلسافی کل انڈیپینڈنس تھوٹ لیڈرشپ آپ کی آپ کے اندر خود سوچنے کی سکت ہو اور وہ اڈیسینڈن لینے کی بھی سکت ہو تو آپ شادیہ قابل ہوئے اس لیے میں کروں پاکستان میں زیادہ تر لوگ شادیہ قابل نہیں ہوئے زیادہ تر قاندان شادیہ قابل ایک لی پاکستان کا میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ زیادہ تر باپ پاکستان میں بیٹے کی شادی بیٹے کی شادی قابل ہو جاتے پاکستان میں لڑکا شادیہ قابل نہیں ہوتا اس کا باپ اس کی شادیہ قابل ہو جاتا ہے یہ حالات پاکستان تباہی آنی ہی آنی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کی باپ بتا رہا ہوں کہ میرا باپ اس قابل ہو گیا کہ میری شادی کر دے اور میری شادی اٹھتی میں مشکل سے ابھی سوچنا میں نہیں شروع کیا میں سارا کچھ بھی کرتا ہوں جو میرے باپ نے حکم دیا تو میری بیوی جو آگتی ہے وہ بیوی کے طور پہ نہیں آتی وہ بہو کے طور پہ آتی ہے بس اس کے سارے میرے باپ میری مانے لینے تو لانت ہے اسی شادی کے اوپر اسلام کے پورے ٹیننٹس تو توڑتی بھی جاری ہو اسی شادیاں تباہی ہونی چاہیئیں ہوتی بھی ہوئی تباہیں اور چاٹ رہے ہوتے ہیں خاندانی نظام اور اپنے خاندان کو کہ ہمارے خاندان میں ایسا کی طور پر باہی